سبائی وزیر تعلیم مراد راست کا بڑا اعتراف کہتے ہیں پنجاب بھر کے سکولو میں ڈرگز کا استعمال ہو رہا ہے بچوں کے بلڈ اور یوریا ٹیس بھی ہوں گے سبائی وزیر تعلیم کی فریس کانفرنس آئیس اس وقت جو سب سے زیادہ ڈرگ چل رہی ہے وہ آئیس ہے ہر جگہ سے نام مجھے اس کا آتا ہے اور ان چیزوں کو میں ڈی سی صاحبہ سے آج یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جو پانچ سو گز پہ کھوکے ہیں وہ لاگ پاس ہوا بھائی سو ہم نے پائی ہنڈ یاس پہ کھوکے بند کروانے ہی کروانے ہی اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے آتیف پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں آتیف اگاہ کیجئے گا اس سارے معاملے پر سبائی وزیر تعلیم کا مزید کیا کہنا ہے دی جی پی آر میں سبائی وزیر پرائی سکول ایڈوکیشن مراد راس نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس میں اطراف کیا کہ جو پنجاب کے سرکاری اور نجی سکول ہیں وہاں پر نشے کا استعمال ہو رہا ہے منشیات کا استعمال ہو رہا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کل جو ان کو معلومات مل رہی ہیں وہ آئیس کے نشے کی ہے جو بہت ہی مولک ہے اس حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ اب حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بچوں کے یورین اور بلڈ ٹیسٹ کیے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ پانچ سو گز کے اندر ایریے میں جو دکانے ہیں جہاں پہ پانچ سگرٹ کی فروخت ہوتی ہے ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ایک ماہ قبل بھی جو ہے مراد راس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اب منشیات کی روک تھام کے لیے جو ہے فوری طور پر زلی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کاروائی کی جائے گی لیکن ایک ماہ گزرنے کے باوجود جو ہے کوئی کاروائی نہیں ہوئی نہ ہی کوئی سکول میں بچوں کے ٹیسٹ کیے گئے نہ ہی کوئی جو دکانوں کے خلاف کاروائی ہو لیکن آج انہوں نے پریس کانفرنس میں اس بات کا اطراف کیا ہے کہ سکولوں میں سرکاری اور نجی سکولوں میں جو ہے نشے کا استعمال ہو رہا ہے منشیات کا استعمال ہو رہا ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کتنی تعداد میں جو ہے بچے منشیات کا استعمال کر رہے ہیں اس سے قبل جو ہے وفاقی وزیر مملکت شہریار خان کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسلامباد کے سکولوں میں جو ہے نشے کا استعمال ہو رہا ہے تو اب سبائی وزیر جو ہے مرادراس نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ لاہور بلکہ پنجاب کے پورے جو سکولوں ہیں وہاں پر جو ہے بچے جو ہے منشیات کا استعمال کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب بچوں کا جو ہے وہ رینڈم ٹیسٹ کیا جائے گا اس کے لیے محکمہ جو ہیلتھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اے این ایف کے ساتھ مل کر ایک حکمت عملی بنائی جا رہی ہے جو بچوں کے ٹیسٹ کیا جائیں گے ان کی رپورٹس جو ہے وہ پبلک نہیں کی جائے گی بلکہ والدین کو اس حوالے سے اگاہ کیا جائے گا تاکہ والدین جو ہے بچوں کو سمجھا سکیں ہمارے ساتھ ہی اب موجود رہے گا اس ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کنسلٹن ڈرگ ایڈوائزری زلفقہ شاہ زلفقہ شاہ فرمائیے گاہ سبائی وزیر تعلیم مراد راست نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے اور بہت پریشان کن صورتحال ہے خاص طور پر والدین کے لیے کہ سکول گوئنگ بچوں کے اندر بھی ڈرگ کی یہ عادت لگ چکی ہے سر بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم اس ایشو پر گفتگو کرنے کا موقع فرام کیا سب سے پہلی بات یہ دیکھیں ہم کئی سالوں سے یہ بات دور آ رہے ہیں کہ تعلیمی داروں میں منشیات کا استعمال بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور ابھی دوزار اٹھارہ کی رپورٹ دوزار سترہ کی رپورٹ جو ہم نے شائع کی اس میں بھی یہ بات بلکل واضح طور پر بتائی گئی تھی لیکن آج مجھے جو ہمارے منسٹر ہیں سبائی مرادرات صاحب کی گفتگو سن کے بڑا عجیب سا اتفاق ہوئے کہ سکولوں میں ہمارے ہم کرسٹلائز بڑھ رہی ہے سکولوں میں کرسٹلائز نہیں ہے یہ اپر کلاس کی جو یونیورسٹیز ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں ان میں کرسٹلائز کا نشاہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے کیونکہ کرسٹلائز کا نشاہ ہمارے نائنٹھ اور ٹینٹھ کے بچوں میں نہیں ہے ہمارے نائنٹھ اور ٹینٹھ کے بچوں میں نسوار سگرٹ گھٹکا اور چس وغیرہ یہ جو یہ استعمال ضرور ہو رہا ہے اور میں حیران ہوں کہ اس بات سے کہ آپ نے جو سٹپ اٹھانے ہیں آپ نے لا انفورسمنٹ سائیڈ پر سٹپ اٹھانے کی جو بات کی ہے وہ اپریشیٹیبل ہے میں اس کو خوش آمدیت کہتا ہوں لیکن سپلائی ریڈیکشن کے ساتھ آپ نے ڈیمانڈ ریڈیکشن کے لیے جو واضح پالسی ہے جو پنجاب اور سوائی سطح پہ وہ اس کا اعلان آپ نے نہیں کیا میں ابھی بھی ریکویسٹ کرتا ہوں حکومت پنجاب سے ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں سکول اینکالوجیز کے یونیورسٹیز کے ایک ایسی پالسی ڈراغ کی جائے کیونکہ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب چیزہ صاحب پاکستان نوڈس لیتے ہیں یا ہماری ہائی کورٹ کی جو عدالت ہے وہ نوڈس لیتی ہے تو یہ سارے کاموں کے ہیں سر فکاش صاحب فرمائیے کہ آپ باخبر انسان ہیں کالوجیز کے حوالے سے مرادراز کی جانب سے بات کی گئی ہے کہ وہاں پر نشا کیا جا رہا ہے اور آپ بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ نشا کیا جاتا ہے لیکن آپ نشا کی کسی اور قسم کو بتا رہے ہیں اور مرادراز صاحب نے کہا کہ بہت سے ہمیں معلومات بھی مل چکی ہیں تو کس قسم کی کاروائی ہونی چاہیے بچوں کو اس تمام طرح صورتحال سے دور رکھنے کے لیے سر دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں سپلائی ریڈیکشن ایک علیدہ ایشو ہے اور ڈیمانڈ ریڈیکشن ایک علیدہ ایشو ہے ہم نے ڈیمانڈ ریڈیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے پرونٹم میر اڈاکٹ کرنے ہے ہمارے پاس وہ کیا پالسی ہے کہ ہم ان بچوں کو اس ڈرگ سے دور رکھنے کے لیے ہمارے پاس پیرنٹ کے لیے پیرنٹنگ سکل پالسی نہیں ہے ہمارے پاس تیچرز کو اویرنیس دینے کے لیے تیچنگ سکل پالسی نہیں ہے ہم نے سٹوڈنٹ کو ہم نے جو ہماری یہ یوت ہے ان کو ایک ایسی لائن اف ایکشن دینی ہے جب ہم رائٹ ٹائم پہ ان چیزوں کو انٹرڈوس نہیں انٹرنیشن جو سٹینڈرڈ ہے پرونٹشن کے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو اگاہ کریں لائن فورسمنٹ is very important issue وہ helpful ہے لیکن اس کے ساتھ سے چیزوں سے دور رکھنے کی کیا چیزیں ہیں لیکن ہم جو نائنٹھ اور ٹینٹھ کے بچے ہیں ان کو بیسک لائف سکل کے بارے میں ٹریننگ دے رہے ہیں یعنی زندگی گزارنے کی مہارتیں کیا ہیں جب آپ بچوں کو وہ بتائیں گے اس کے بعد آپ درگز پہ لے کے ہیں اور ساتھ میں ایک اور چیز بتا دوں کہ لاہور کے سکول بہت سے سکول ایسے ہیں جہاں بچے نسوار کا استعمال کر رہے ہیں سگریٹ تو دور کی بات ہے پوری لے آتا ہے بچہ اور وہ سب بچوں کو آہستہ آسا ڈسٹیبیوڈ کر دیتا ہے اور وہ چند علاقے لاہور کے ہیں جو مختلف آبادیوں میں اس پہ بھی حکومت کو غور کرنا چاہیے اور دوسرا منصر صاحب نے جو ابھی میں ان کی بات سن رہا تھا کہ انہوں نے ڈیپٹی کمیشنر لاہور کو اور میں ہم سے ریکویسٹ کروں گا نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب کے جتنے بھی ڈیپٹی کمیشنرز ہیں ان کو یہ ایک مراصلہ جاری کریں کہ جو قانون آریڈی موجود ہے ٹوبیکو ایکٹ کا کہ یعنی سگریٹ سکول انسٹیوشن کی حدود کے اندر دوسو میٹر کے اندر کوئی نیرس جو شاپ نہیں ہوگی جہاں سگریٹ کا استعبالی میں لاہور کے ایسے بہت سے ایٹی پرسنٹ علاقے جو سکول جہاں جن کے ساتھ دکانے ہیں جب چھپی ہوتی ہے بچے وہاں ان شاپ پہ چلے جاتے ہیں یعنی ایسے بیز لینے پڑیں گے کہ دور رکھا جائے بچوں کو اس قسم کی صورتحال کے حوالے سے یہ نشے پہنچتے کیسے ہیں اور اس قدر عام کی ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی زلفقہ صاحب آپ سے بات کریں گے لیکن ہمارے نمائندے آتف فرویز ہمارے صد موجود ہیں آتف فرویز بتائیے گا اس سے پہلی حکومت کے اندر رانہ مشہود بھی صوبائی وزیر تعلیب رہے یہ اوور دا نائٹ ایشو سامنے نہیں آیا کہ لیکن وہ فوکل پرسن جو ہے ان کے کوئی کاروائی نہیں تھی کوئی سوالے سے ان کا کام نہیں تھا اور یہی فوکل پرسن جو ہے دوبارہ سے اس حکومت میں بھی جو ہے تائنات کر دیا گیا ہے تمام جو باون ہزار کے قریب سکول ہیں وہاں کے جو پرنسپلز ہیں اور سینئر ٹیچرز کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ فوکل پرسن ہے لیکن فوکل پرسن تائنات کرنے کے بعد انہوں نے کام کیا کرنا ہے اس حوالے سے کوئی بھی زیرو کار کردگی ہے کسی سکول میں جو ہے اس حوالے سے کام نہیں ہو رہا نہ بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ منشیات کے حوالے سے ان کو اگاہی دی جا رہی ہے اس کے نقصانات ہیں اور کیا میکمہ سکول ایڈوکیشن یا یہاں پر ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹیز ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ سیڈی ڈسٹرک نے کیا ایکشن کرنا ہے اس حوالے سے کوئی جو ہے سکولوں میں نہیں بتایا جا رہا اور صرف اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فوکل پرسن تائنات کر دیا گئے ہیں باون ہزار سکولوں میں جو ہے ایڈ ماسٹرز ہوئے ہیں فوکل پرسن ہوں گے وہی بچوں کو بتائیں گے لیکن ایسا کوئی سیمینار جو ہے وہ منقل نہیں کیا جا رہا ایک دو سکولوں میں جو ہے شروع میں بتا دیا جاتا ہے کہ سیمینار ہوں گے لیکن باقی جو سکول ہیں لاہور سے باہر چلے جائیں تو وہاں پر اس حوالے سے کوئی سیمینار بھی نہیں منقل کیا جا رہا ہے نہ ہی بتایا جا رہا ہے کہ منچیات کی کیا نقصانات ہیں یعنی دفتروں کی سطح تک تو تمام تر پلاننگ ہو رہی ہے لیکن عملی طور پر ہمیں گراؤنڈ پر کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی بہت شکریہ ہمارے نمائندگے آتف فرویس موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کنسلٹنٹ ڈرگ ایڈوائزری زلفے کار شاہ صاحب موجود تھے بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی